ایک کہانی چھبیسوہ حصہ موسیٰ پر مرکوز پہلا آواز استثناء پہلا بابتہ نمہ باب اب ہم استثناء میں داخل ہیں جب لوگ چل رہے تھے تو خروج اور گنتی کو کلم بند کیا گیا اور احبار کو کنان کی مستقبل کی زندگی کے لیے کنان کے پیچھے واقعہ دشت سینہ میں کلم بند کیا گیا تھا استثناء ماضی کی یاد تازہ کرنے اور کنان کے دائیں طرف واقعے مواب کے میدانی علاقوں میں مستقبل کی تیاری کا ایک اندراج تھا اور یہ احبار سے طویل ہے گنتی میں موسیٰ کو پہلے ہی اپنی موت کے بارے میں معلوم تھا اور یہ کہ وہ کنان میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اس نے یشوہ اور علیہ عزر کو جانشین کے طور پر بھی مقرر کیا اب موسیٰ کے لیے جو مشن چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی موت تک اپنے ساتھی اسرائیلیوں کے ساتھ روحانی غم جاری رکھے لہذا استثناء کا ریکارڈ بن اسرائیل کے لیے موسیٰ کے تین واز کا مجموعہ ہے اور خرود سے لے کر گنتی تک ریکارڈ کی ایک سکڑی تصویر ہے چالیس سال سے بحر کلزم کو عبور کر کے مواب کے میدانی علاقوں تک سب سے بڑا واقعہ کنان کی جاسوسی کا ہوگا جیسا کہ ہم پہلے ہی گنتی میں دیکھ چکے ہیں کنان کی فتح کے لیے خدا کا حکم واضح تھا دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں کر لو جس کی بابت خداون نے تمہارے باب دادا ابراہام اور ازحاق اور یاکوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا اور موسیٰ نے بالکل اسی طرح بتایا جیسے خدا نے حکم دیا تھا لیکن بن اسرائیل نے کہا ہم اپنے جانے سے پہلے وہاں آدمی بھیجیں جو جا کر ہماری خاطر اس ملک کا حال تریافت کریں اور آ کر ہم کو بتائیں کہ ہم کو کس راہ سے وہاں جانا ہوگا اور کون کون سے شہر ہمارے راستہ میں پڑیں گے مصر اور بحر کلزم سے جس طرح وہ خدا کی طاقت نہ کہ اپنی قوت یا طاقت سے آئے تھے انہیں خدا پر اسی اعتماد کے ساتھ کنان جانا تھا لیکن بن اسرائیل نے دیکھنے حساب کتاب کرنے اور سوچنے کے ذریعے یہ نتیجہ خص کیا تھا کہ وہ اوپر نہیں جا سکتے موسیٰ نے کہا خداون تمہارا خدا جو تمہارے آگے آگے چلتا ہے وہی تمہاری طرف سے جنگ کرے گا جیسے اس نے تمہاری خاطر مصر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا اور بیابان میں بھی تو نے یہ ہی دیکھا کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے اسی طرح خداون تیرا خدا تیرے اس جگہ پہنچنے تک سارے راستے جہاں جہاں تم گئے تم کو اٹھائے رہا جو راہ میں تم سے آگے آگے تمہارے واسطے دیرے ڈالنے کی جگہ تلاش کرنے کے لیے رات کو آگ میں اور دن کو عبر میں ہو کر چلا تاکہ تم کو وہ راستہ دکھائے جس سے تم چلو اور یشوہ اور قالب نے بھی اعلان کیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا انہوں نے خدا پر یقین نہیں کیا اور انہوں نے طاقتور لوگوں اونچی دیواروں والے شہروں اور اناکی اولاد کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں سنا آخر کار اسرائیلیوں کو سزا دی گئی اور وہ کنان میں داخل ہونے سے کاثر رہے اور انہیں بیابان میں داخل ہونا پڑا جبکہ موسیٰ بھی کنان میں داخل نہیں ہو سکا اور صرف یشوہ اور قالب نے ان بچوں کو لیا جو اچھائی برائی میں تمنیز نہیں کر سکتے اور کنان میں داخل ہونے کے لیے بیابان کو عبور کریں گے جب اسرائیلیوں نے خدا کی سزا سنی تو انہوں نے کہا ہم نے خداون کا گناہ کیا ہے اور اب جو کچھ خداون ہمارے خدا نے ہم کو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم جائیں گے اور جنگ کریں گے اور اعتماد سے اور آسانی سے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ چلے گئے لیکن خدا ان کے ساتھ نہیں تھا اور ایسی جنگ جس میں خدا نہیں تھا وہ شکست ہے اپنے شکست کے بعد وہ واپس آئے اور خدا کے حضور روئے لیکن خدا نے ان پر توجہ نہیں دی اور ان کی ایک نہ سنیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے خدا کے واضح حکم کو تبدیل کرنا اپنی خواہش کے مطابق اس کی ترچمانی کرنا اور اسے درست کرنا اور پھر خدا سے پوچھنا بدی ہے لہٰذا ہمیں خدا کے کلام کو جاننے کی ضرورت ہے ایک بار پھر قائدین سے پریشانی ہوگی وہ سب جنہوں نے بے اعتقادی کی خبر دی وہ قبیلے کے سردار تھے چنانچہ اس سے پہلے کہ موسیٰ نے جاسوسی کے اس واقعے کو یاد کیا اس نے کہا کہ کچھ دانشور اکلمن اور موزز مردوں کو اپنے قبیلے کے قائدین کے طور پر منتخب کرو بائیول کا کہنا ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع اور علم کا شروع ہے اور یشوا کنان کی فتح سے پہلے دانائی کی روح سے معمور تھا قدعون آپ تمہارے لئے جنگ کرے گا کنان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں لوگوں کو صرف خدا کی طرف دیکھ کر صرف خدا پر بھروسہ کر کے اور خدا کی مرضی کے مطابق ہی رہنا چاہیے خدا اسرائیلیوں کے توسط سے سلطنت بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے بلکہ خدا کی بادشاہی کو لہذا وہ سرزمین جو خدا نے دی ہے وہی ہے جس میں خدا سب سے جنگ کرتا ہے اور وہ سرزمین جو خدا نہیں دیتا ہے اس کا کبھی بھی لالج نہیں کیا جانا چاہیے کوئے شعر عیسو کی اولاد کی مراث معابیوں کی سرزمین لوت کی اولاد کی سرزمین اور امونیوں کی سرزمین ایسے سرزمین تھے جو اسرائیلیوں کو نہیں دی گئی تھی تاہم حسبون کے بادشاہ سہون کی سرزمین اور بسن کے بادشاہ اوج کی سرزمین اور وہ زمینیں ہیں جو خدا نے اسرائیلیوں کو دی تھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے بیابان اس دنیا میں جنگ کا تعلق خدا سے ہے لہذا جنگ کی فتح یا شکست کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کرنا چاہتے ہیں صرف سوالات یہ ہیں کہ خدا کا کیا حکم ہے خدا کی کیا مرضی ہے اور خدا وہاں ہے یا نہیں ان کے انتخاب اور فیصلوں کا میار اور مرکز خدا ہونا چاہیے خدا نے دریائے یرتن کے مشرق میں زمین روبن کے قبیلے جد کے قبیلے اور منسی کے آدھے قبیلے کو دے دی جن جنگوں میں خدا نے اجازت دی انہیں جانے اور لڑنے کو کہا اس نے کہا تم ان سے نہ ڈرنا کیونکہ خداون تمہارا خدا تمہاری طرف سے آپ جنگ کرے گا تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی موسیٰ نے کہا خداون تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے اور اس بڑے بیابان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے اور ان چالیس برسوں میں خداون تیرا خدا برابر تیرے ساتھ رہا اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ٹھہرے رہے بلکہ گزرنے کے لیے ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ بیابان وہ جگہ ہیں جہاں سے انہیں اپنی منزل کنان تک جانے کے لیے گزرنا پڑا یہ رہائشگاہ نہیں بلکہ گزرگاہ تھا تاہم بن اسرائیل کے لیے ان میں بہت سے چیزوں کی کمی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خواہشات کا پورا ہونا ہے خواہ وہ مصر بیابان یا کنان میں ہوں یہی وجہ ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو ہلاک کرنے اور ان کو ختم کرنے میں اٹھتے سال کا وقت لیا جن کو بہت سی چیزوں کی کمی ہے اس معاملے کی دوبارہ بات نہ کریں جب موسیٰ نے منت کی اور کہا مجھے پاہر جانے دے کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو یردن کے پار ہے اور اس خوشنما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں خدا نے اسے مسترد کیا اور کہا اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا بہت ساری وجوہات ہیں کہ موسیٰ اپنے زندہ بدن کے ساتھ ملک کنان میں داخل نہ ہو سکا پہلی وجہ اس واقع کی ہے جس میں خدا نے اسے پانی کے لیے چٹانوں سے کہنے کا حکم دیا تھا لیکن اس نے چٹان کو دو بار مارا اور خدا کی تقدیز کو ظاہر نہیں کیا اور زیادہ بنیادی مسئلہ کنان کی جاسوسی کا واقعہ تھا موسیٰ جسمانی طور پر کنان میں داخل نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ ایلیہ کے ساتھ بلند پہاڑوں پر ظاہر ہوا اور یسو کے ساتھ تھا یہ بات واضح ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوا اور موسیٰ کی سرزمین کنان میں قدم نہ رکھنے کی آخری وجہ یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ شریعت کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ شریعت کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے آئین اور شریعت کی تعلیم سنو اور عمل کرو تو زندہ رہو گے خدا کی خواہش کا موسیٰ کے ذریعے اعلان کیا گیا تھا بھرائے کرم خدا کے ذریعے سکھائے گئے احکام اور قوانین کو سنے اور اس میں سے کچھ بھی شامل یا گھٹائے بگر بلکل ایسے ہی لیں تب وہ زندہ رہیں گے اور خدا کی عطا کردہ سرزمین کو حاصل کریں گے کوئی معبود نہیں ہے جو خدا کی طرح اپنے لوگوں کی پرواہ کرتا ہے اور کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں احکام اور قوانین خدا کے دیئے ہوئے قوانین کی طرح منصفانہ ہوں لہذا خدا کے لوگوں کو خود سے باز رہنا چاہیے اور محتاط رہیں کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے اسے فراموش نہ کریں اور اسے اپنے دلوں میں رکھیں نیز اسے اپنے بیٹوں اور پوتے پوتیوں کو بھی سکھائیں اسی لئے دس احکام اور مختلف آئین اور قوانین دیئے گئے تاکہ وہ خدا کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کریں اسی وقت اسرائیلی اعتراف کرتے ہیں جو خداوندھ ہمارا خدا تجھ سے کہے ہم کو بتانا اور ہم اسے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے خدا نے کہا میں نے ان لوگوں کی باتیں جو انہوں نے تجھ سے کہیں سنی ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ٹھیک کہا کاش ان میں ایسا ہی دل ہو تاکہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کر دے تاکہ صدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا خدا کی یہ خواہش واضح ہے لیکن خدا جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسرائیلی خدا کے خلاف زندگی گزاریں گے بہرحال خدا سکھاتا ہے اور موسیٰ اکبر پھر کہتا ہے سو تم احتیاط رکھنا اور جیسا خداون تمہارے خدا نے تم کو حکم دیا ہے ویسا ہی کرنا اور تہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مرنا لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے خدا انہیں بتا رہا ہے اس کے تمام حکم کو بہت کوشش کے ساتھ ماننا ان کے لئے خدا کے ملک میں قانون کے مطابق رہ کر خدا کے لوگ بننے کا حق حاصل کرنا نہیں ہے جب وہ خدا کے دیئے ہوئے کلام کو ماننے کے لئے مشتاق ہوں انہیں پتا چلے کہ وہ گنے گار ہیں اور خدا کے کلام کو نہیں رکھ سکتے اور لہٰذا ان کے لئے یہ ہے کہ مدد کے لئے اور نجات کے لئے نجات دہندہ اور مسیحہ کی ضرورت کی تلاش میں مدد کرنے کے لئے خدا سے کہیں خدا نے انہیں اس کے احکام اور قوانین کی تعمیل کرنے کے لئے کہا ہمیں اسے کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے خدا ان تمہارا خدا ایک بھسم کرنے والی یاگ اور ایک غیور خدا ہے دس احکام خدا کا سب سے زیادہ زور بتوں کی عبادت نہ کرنے پر تھا خدا کی مرضے جاننا لیکن غلطیاں کرنا کیونکہ وہ اب بھی کمزور ہیں اور خود خدا کو تبدیل کرنا کچھ اور ہے لہٰذا بائبل بت پرستی کو زنا کی حیثیت سے بیان کرتی ہے یہ روحانی زناکاری ہے یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونے چاہیے یہاں تک کہ اگر خدا دوسری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے پر وہ بت پرستی کو کبھی بھی نظرانداز نہیں کرے گا وہ خدا کی غیوری سے تباہ ہو جائیں گے اگر خدا کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو خدا آسمان اور زمین کو بطور گواہ اس زمین کو تباہ کرنے کا مطالبہ کرے گا جس کی خدا نے اجازت دی ہے اور انہیں بہت سے قوموں میں تتر بتر کر کے باقی رہنے والوں کو کم کرے گا اور وہ انسان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے محبودوں کی عبادت کریں گے خدا اند خدا ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے خدا کے لوگ تباہ اور مختلف اقوام کی درمیان بکھرے ہوئے اس لیے نہیں تھے کہ خدا کی طاقت کمزور تھی بلکہ اس لیے کہ خدا اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے آخر کار اس نے کہا خدا اند خدا ہے اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں لہٰذا آخر کار جب وہ مشکل میں ہوں گے جب وہ اپنے پورے دل و جان سے خدا کو ڈھونڈیں گے تو وہ خدا سے ملیں گے اور خدا کی طرف لوٹ آئیں گے اور خدا کے کلام کی اطاعت کریں گے خدا کی مانت کوئی دوسرا خدا نہیں ہے نہیں خدا واحد خدا ہے دوسرے محبود صرف انسان کے بنائے ہوئے بت ہیں خدا ایک مہربان خدا ہے جو اپنے اہد کا فراموش نہیں کرتا اور طاقت اور خدا ہے جو موجزات کرتا ہے خدا کے آئین اور احکامات کو برقرار رکھتے ہوئے اور خدا کے ساتھ خدا کی برکت حاصل کرنے کے ذریعے وہ اس سرزمین میں طویل عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں جس کی خدا نے اجازت دی ہے خدا اپنے خدا سے اپنے ساری جان پوری اقل اور پوری طاقت سے پیار کرو اس سے قبل خدا نے ہمیں ضوابط اور قوانین پر عمل کرنے کو کہا تھا اور ضوابط میں سے اس نے کہا کہ سب سے بڑا حکم ہے خدا اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنے ساری جان سے محبت رکھ لیکن اب سے یہ اہم ہے خدا نے کہا اپنی جان اور اپنے ساری طاقت سے محبت رکھ محبت کرو اور ہمیں صرف محبت کرنے کی ضرورت ہے لیکن خدا نے اس محبت کے لیے پھر سے قوانین دیئے ایک بار پھر وہ شریعت کے ذریعے خدا کے پاس نہیں جا سکتے کوئی بھی تمام قوانین پر عمل نہیں کر سکتا تاہم وہ لوگ جو خدا کی محبت کے فضل کا حساس کرتے ہیں اور خدا سے محبت کرتے ہیں اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین میں جائیں گے وہ سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے مشکل سے سمجھے جاتے ہیں لہٰذا خدا نے کہا یہ ساری باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹھتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی ماند ہوں اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا محبت کوشش اور عزم ہے یہ صرف خالی الفاظ نہیں ہیں خدا کنان کی طرف بنی اسرائیل کی رہنمائی کرے گا کیونکہ خدا نے ابراہم ازہاق اور یاکوب سے ایک ایسا شہر دینے کی قسم کھائی تھی جسے انہوں نے نہیں بنایا ایسا اگر جو خوبصورت چیزوں سے بھرا ہوا تھا جسے انہوں نے خود سے نہیں بھرا تھا اور تاکستانوں اور زیتون کے درختوں پر قبضہ کریں جسے انہوں نے نہیں لگایا تاکہ وہ اسے کھائیں اور سیر ہوں اور خدا نے کہا کہ تو ہوشیار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ تو خداوند کو جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لائے بھول جائے تو خدا اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس کی عبادت کرنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا تم اور معبودوں کی یعنی ان قوموں کے معبودوں کی جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں پیروی نہ کریں اگر ایسا ہے تو غیور خدا ان کو ضرور سزا دے گا لہٰذا خدا کی محبت کی حفاظت کے لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ حکموں عمال اور آئین کو جن کا خدا نے دوبارہ حکم دیا ہے برقرار رکھیں اور جب بیٹا پوچھے کہ جن شہادتوں اور آئین اور فرمان کے ماننے کا حکم خداوند ہمارے خدا نے تم کو دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے خدا نے قدرت اور موجزات اجائب اور ہدایت کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہا جو خدا نے خدا کے لوگوں کے لیے کیا ہے اور کہتے ہیں خداوند نے ہم کو ان سب احکام پر عمل کرنے اور ہمیشہ اپنی بھلائی کے لیے خداوند اپنے خدا کا خوف ماننے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ ہم کو زندہ رکھیں جیسا آج کے دن ظاہر ہے اور اگر ہم احتیاط رکھیں کہ خداوند اپنے خدا کے حضور ان سب حکموں کو مانے جیسا اس نے ہم سے کہا ہے تو اسی میں ہماری صداقت ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو نسل در نسل منتقل کیا جائے تمہارا عظیم اور محیب خدا تمہارے درمیان ہے اگر وہ کنان جاتے ہیں وہ سرزمین جس کے لیے خدا ہدایت کرتا اور بھیجتا ہے وہ اس میں رہنے والے سات قبائل کو ختم کر دیں گے اور انہیں ان کے ساتھ کوئی اہد نہیں کرنا یا ان پر ترس نہیں کھانا چاہیے اگر نہیں اگر وہ ان کے معبودوں کی خدمت کرتے ہیں تو وہ پھنس جائیں گے اور انہیں ابائی کنانیوں کے ساتھ کبھی بھی شادی بیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک کنانی شریک حیات ہونے سے اسرائیلیوں کو خدا کو چھوڑنے کے لیے اور دوسرے معبودوں کی عبادت کرنے کے لیے آزمایا جائے گا انہیں صرف کنان کے تمام مذہبوں اور بتوں کو توڑنا چاک کرنا اور جلا دینا چاہیے اسرائیلی مصر کے بادشاہ فراؤن کے ہاتھ میں غلامی کے گھر میں مقدس تھے کیونکہ بنی اسرائیل مقدس لوگ تھے جن کو خدا نے ان کی خوبیوں کے بغیر منتخب کیا تھا کیونکہ خدا نے ان سے محبت کی اور کیونکہ ان کے باپ دادا سے وعدہ کیا تھا لہٰذا اگر خدا کے لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کے ساتھ تمام شریعت پر عمل کرتے ہیں تو خدا بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اس نے قسم کھائی کہ اپنے فضل کو ظاہر کرے گا اور ان کو خوشحال افزودہ دگنا مبارک اور مستحق کرے گا خدا نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ اگر وہ خدا کے ساتھ پاک تلقات میں چلتے ہیں تو وہ قنان کے تمام دشمنوں سے خوف زیادہ نہ ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا خدا عظیم اور محیب خدا ان کے درمیان ہے اور خدا نے ان سے کہا کہ خدا نے مصر میں خدا کے لوگوں کے لیے جو کچھ کیا اسے یاد رکھنا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تم خدا ان کے مو سے نکلنے والے تمام الفاظ کے ذریعے زندہ رہتے ہو خدا اپنے تمام حکموں کو جو خدا نے دیئے ہیں اسے قائم رکھنے کے لیے دوہراتا ہے بیابان میں خدا کے لوگوں کے چلنے کی وجہ انہیں خود سے آجز کرنا اور آزمانا ہے ان کو دیکھنے کے لیے کہ اگر وہ خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ان کے دل کیسے ہیں خدا نے ان کو آجز کیا اور انہیں بھوکا ہونے دیا انہیں من کھلایا جس کے بارے میں نہ وہ اور نہ ان کے باپ دادا جانتے تھے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ خدا کے لوگ خدا کی کلام کے ذریعے زندہ رہتے ہیں نہ کہ دنیا کے ذریعے بیابان میں زنگی کبھی بھی بھرپور نہیں تھی خدا نے ان کی حفاظت کی لیکن خدا نے ان کو سزا دی اور ان کو اپنے احکامات پر عمل کرانے اور اپنے راستے پر چلانے کے ذریعے خدا کا خوف دلانے پر مجبور کیا خداون اپنے خدا کو یاد رکھو بیابان میں خدا نے اپنے لوگوں کو تعلیم اور تربیت دی واضح طور پر خدا کے لوگوں کے لیے بیابان کو مصر سے بہتر ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کی حیثیت شاہ فیراؤن کے غلام سے خدا کے بندے کی حیثیت سے تبدیل ہو گئی تاہم ان اسرائیلیوں کے لیے جو کھانے اور دنیاوی چیزوں کی توقع کرتے تھے مصر بیابان سے بہتر تھا اس طرح کنان خدا کے لوگوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہونا چاہیے جو تربیت کے عمل سے گزر چکے ہیں یہ دنیاوی چیزوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے بہتر ہے کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں خدا کی موجودگی کے ساتھ خدا کے لوگوں کا خیال رکھا جائے گا تاہم جب بن اسرائیل اچھی سرزمین میں بھڑتے ہیں ان کے مویشی بھیڑ چاندی اور سونے میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے مال و دولت بڑھ جاتے ہیں تو ان کے دل گھمنڈی ہوں گے اور خدا کے احکام اور قوانین اور فرمان کی نافرمانی کریں گے اور اسے فرموش کریں گے وہ اپنے دلوں میں کہیں گے کہ میں نے یہ دولت اپنی قوت اور اپنے ہاتھ کی طاقت سے حاصل کی ہے لہذا خدا کے لوگوں کو خدا کے عمال کو یاد رکھنا چاہیے اگر وہ خدا کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں تو غیور خدا ان کو ضرور ان قوموں کی طرح ہلاک کر دے گا جس طرح اس نے اور قوموں کو خدا کے لوگوں کے لیے تباہ کیا تھا تمہاری راست بازی سے نہیں تم سخت کردنکش لوگ ہو موسیٰ نے کہا کہ خدا یقینا زبردست قوموں کی سرزمین بڑے شہروں میں جن کی دیواریں آسمانوں تک پہنچتی ہیں جائے گا اور اناک کے لوگوں کے جن کا سامنا کرنا کسی کے لیے بھی مشکل ہے خلاف ہوگا اور ان کو گھٹنوں کے بل گھرا کے اور ان کا پیچھا کر کے خدا کے لوگوں کے سامنے خدا بھسم کرنے والی آگ کی طرح نکل کر ان کو ہلاک کرے گا لیکن ان کو بھگانے کے بعد موسیٰ نے اسرائیلیوں کو متنباہ کیا کہ وہ اپنے دل میں یہ نہ کہیں کہ ان کی راست بازی کی وجہ سے خدا انہیں اس سرزمین پر لے آیا اور انہیں اس ملک پر قبضہ کرنے دیا یہ ان کے انصاف اور ان کے دلوں میں امانداری کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ کنانیوں کو خدا نے ان کی شرارت کی وجہ سے بے دخل کر دیا اور چونکہ خدا نے پہلے ہی ابراہام ازحاق اور یکوب سے قسم کھائی تھی اسرائیلی گھونڈی لوگ تھے جو سخت گردنکش تھے اس لیے انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مصر سے یہاں آنے کے دن سے لے کر آج تک کیا طرز زندگی گزار رہے ہیں موسیٰ واقعات کو ایک ایک کر کے بتاتا ہے جو بچڑے کے بت کے واقعے کے گرد مرکوز تھے وہ ہمیشہ خدا کے خلاف رہے ہیں اس لمحہ موسیٰ دعا کرتا ہے اپنے خادموں ابراہام ازحاق اور یکوب کو یاد کر ان لوگوں کو خود سری ان کی شرارت اور ان کے گناہ کو نظر انداز کر جب خدا لوگوں کی سرکشی کو دیکھتا ہے تو تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ ایمان کے اباوجدات کے بارے میں سوچتے ہوئے ان کو ہلاک نہیں کرتا اور اسی طرح ہم یسو مسیح سالس کے خون کے ذریعے زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ خدا گنے گاروں کو جنہیں مرنا ہے ہمارے بجائے اس کو دیکھتا ہے خلافہ یہ ہے کہ خدا کی جوش کی کہانی جاری ہے جس میں گردنکش لوگوں کو خدا کے لوگ اور مقدس لوگ کہا جاتا ہے اور ان سرکش لوگوں کی رہنمائی خدا کی سرزمین وعدے کی سرزمین کنان کی طرف سے ہوتی ہے موسیقی